اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں حکیم احمد عثمانی آپ کے لئے ویڈیو بنانا شروع کیا ہے میں نے مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ اور تعبون چاہیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کو مختلف دوائیوں کے بارے میں اپنے علم کے حساب سے اپنے معمول مطب کے حساب سے آگاہ کراتا رہوں یہ جب موسم چل لہا ہے دوستو بھائیو یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی عام طور پر اس کی شکایت ہوتی ہے اس کے لئے استعمال ہونے والی مختلف قسم کی مفردات اور مرکبات ان کے جڑی بوٹیے اور مختلف کمپنیوں کی پیٹنٹ اچھی دوائیاں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ آج کے ٹوپک کے حساب سے مجرب دوائی ہے شربت اکسیر سوال اس میں تخم ختمی، تخم قطع، بنفشہ، انناب، بادیان، اس لحصوص، اجوائن دیسی، برگ گاؤزبہ، گلے گاؤزبہ اور اس سے قدوس جیسی وہ مجرب مفردات پڑی ہیں جو نزلہ، زکام، خانسی، سینے پہ بلغم کا جمعہ میں مفید ہے اس کا مقدار خوراک یا طریقہ استعمال چھوٹے بچوں میں آدھا چائے کے چمچ سے لے کے ایک چائے کے چمچ تک یعنی کے تین احمل سے لے کے پانچ احمل تک کے اور بڑے لوگوں میں دو چائے کے چمچ سے لے کے چار چائے کے چمچ تک یعنی کے دس احمل سے لے کے بیس احمل تک استعمال کرانا ہوتا ہے طریقہ استعمال اس کا اس طریقے سے ہے بڑے لوگوں میں ایک کپ گرم پانی میں دو سے چار چائے کے چمچ اور چھوٹے بچوں کے لیے آدھا کپ یا اس سے کپ گرم پانی میں آدھے سے ایک چائے کا چمچ ملا کر دن میں دو سے تین ٹائم استعمال کرایا جاتا ہے اس کے استعمال کے دوران کھٹی چیزیں تلیوی چیزیں اور تھنڈی اشیاء سے پرہیز جیسے آپ کا کولڈرنگ ہو گیا لسی ہو گئی چھاچ ہو گئی یا املی سے بنی ہوئی چیزیں کھٹی چیزیں وغیر سے پرہیز کرانا ہے انشاءاللہ سمب انشاءاللہ شیفہ ہوگا اس کے علاوہ بھی میں اور جو مختلف کمپنیوں کی مجرب طوائی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو مطلع کرتا رہوں گا یہ میرے معمول مطلب میں ہیں اس کے بہت اچھے نتائج ہیں اور اسی کے ساتھ جو کھڑے میں بناتا ہوں ان کی ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ